یوکے میں ایٹی فائیو تھاؤزن کے قریب جابز آئی ہوئی ہیں اب بہت زیادہ انڈینز کی تعداد ایسی ہے جنہوں نے یہ جاب بلکل فری میں حاصل کی ہے اور یوکے چلے گئے ہیں صرف کون رہ گئے ہیں جنہوں نے اپلائی نہیں کیا یا جنہوں نے سوچا ہے کہ ہمیں یہاں پہ جاب مل نہیں سکتی اور وہ لوگ ہیں پاکستانی کمیونٹی کے زیادہ انہوں نے بلکل کوشش نہیں کی بہت کم تعداد میں یہ لوگ یوکے میں گئے ہیں یہ لوگ زیادہ تر سٹڈی بیزے پہ یوکے گئے ہیں وہاں پہ جا کے سٹڈی بھی بہت کم مرسا کرتے ہیں چھے ماہ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی اچھی جاب دون کے موو کر جاتے ہیں اپنا بیس لاکھ روپے سٹڈی پہ ضائع کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ نے یوکے میں جا کے جاب ہی حاصل کرنی ہے تو بہترین پارٹل یوکے والوں نے دیئے ہوئے ہیں ویب سائٹ اپنی افیشل دیئے ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ اور یہ بھی بتاؤں گا کس کس کی جاب آئی ہوئی ہے اگر ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کے قریب جاب ہیں اگر انڈینز والوں نے ان ویب سائٹس کو فالو کر کے وہاں پہ جاب حاصل کر لی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اور یہ بلگل ایک ریالٹی ہے کہ وہاں پہ انڈینز کی بہت بڑی تعداد نے انہی ویب سائٹ کے طرح اپلائی کیا ہے جاب وافر لیٹر حاصل کیا ہے اور فری میں یوکے میں جاب حاصل کیا ہے میں آپ کو کیٹگری بتاتا چلتا ہوں بہت زیادہ کی جاب آئی ہوئی ہیں یوکے میں ہر کیٹگری کی جاب جاب ہے کیونکہ کوورڈ نائنٹین کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ سیکٹرز میں جاب آئی ہوئی تھی اور لوگ بہت زیادہ کم ادھر موو کر رہے تھے لیکن ابھی لاسٹ وان اور ٹوئیئرز کے اندر بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے اسپیشل سٹوڈنٹس کی تعداد ہے انہوں نے موو کیا ہے تو اگر کوئی آلڈی یوکے کے اندر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کو ٹونٹی آورز پر ویک کے حساب سے وہاں پہ جاب ملے گی ا اگر کوئی آؤٹ آف یوکے ہے مطلب پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش نیپال میں بیٹھا ہوا ہے یا دبائی سعودی عربیہ میں اوور سیز ہے تو وہ بھی انہیں ویب سیٹ کے ثروح اپلائی کر سکتا ہے آپ کو جاب کافی سیکٹر میں ملے گی لیکن کلینر کی جاب سیلز مین کی جاب ڈرائیور کی جاب شفت کی جاب بارٹن کی جاب کک کی جاب ٹوریزم کی جاب کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آپ کو جاب مل جائے گی لیور کی فیلڈ میں جاب ہے لیور میں الیکٹریش ہوتا ہے پلمبر ہوتا ہے میسن ہوتا ہے ٹائل فکسر ہوتا ہے یوکے میں سپر مارکیڈ میں بہت زیادہ جاب آئیو ہی ہے اس میں کیشئر کی جاب ہے سیلز مین کی جاب ہے اسی طرح یوکے میں بہت زیادہ آن لائن بھی کام ہوتا ہے پیزا ڈلیوری کا کام ہوتا ہے گروسری کا کام ہوتا ہے تو ڈلیوری کی بھی کافی زیادہ جاب ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک سائیکل ہے اس پہ بھی آپ ڈلیوری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس لیسنس ہے تو آپ کار پہ بھی ڈیلیوری کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سپر مارکیٹ میں کیشئر کی جاب بھی مل جاتی ہے سیلزمین کی میں نے بتا دی ہے ڈیلیوری کی بھی بتا دی ہے ریکارڈ کیپر کی آفیس میں جاب ملتی ہے کمپیوٹر میں اگر آپ کو ورڈ ایکسل آفیس آتا ہے اس میں جاب ملتی ہے آئیٹی دیویلپمنٹ ویب ڈیویلپر کی ساپویر انجینئر کی کبھی زیادہ فیلز میں جاب آئی ہوئی ہیں جب آپ ان ویب سائٹس کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو فوری طور پر سامنے کھل کر آ جائیں گی ویب سائٹ جو ہیں وہ تین بہت بڑی ویب سائٹ ہیں جس پہ بہت بڑی تداز میں انڈینز والوں نے اپلائی کیا ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں ان میں government.uk ویب سائٹ ہے second number پہ cv library اور third number پہ read.co.uk یہ میں سامنے سلائیڈ چلا دیتا ہوں تاکہ سپیلنگ آپ کو اچھی طرح سے کنفرم ہو جائے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کا لازمی خیال کرنا ہے کہ آپ نے UK فارمر کی cv تیار کر لینی ہے اور ساتھ اس کے cover letter بھی تیار کرنا ہے یہ سیلریز کمپنیز کافی زیادہ اچھی دیتی ہیں پر اینم سیلری آپ کو اچھی ملتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے جب بھی اپلائی کرنا ہے یا سامنے جب آپ کو offer letter company دے گی نا آپ نے وہ company کو ایک طرف اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کیونکہ ان ویب سائٹ پر different companies جو ہیں وہ اپنی jobs announce کرتی ہیں آپ نے جب بھی کسی company کا job offer letter حاصل کرنا ہے تو وہ apply کرنا ہے آپ نے company کے head office کے بارے میں contract کے بارے میں company میں کتنے افراد کام کرتے ہیں کمل طور پر بائیو ڈیٹا آپ نے company کے بارے میں اچھی طرح جان لینا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جس company کا job offer letter حاصل کر رہے ہیں وہ اس company کے بارے میں اگر آپ کو job offer letter مل گیا تو سمجھے آپ کا ویزا بھی لگ گیا ہے اور آپ کو UK کے اندر PR تھوڑا سا مشکل سے ملتی ہے citizenship بھی تھوڑا سا مشکل سے ملتی ہے as compared to European countries تو اگر آپ کم از کم پانچ سال کام کریں گے تو پانچ سال کے بعد آپ کو امید ہے کہ PR UK کی مل جائے گی سانی کے ساتھ اور دس سال کے بعد آپ کو جا کے passport ملے گا البتہ اگر آپ وہاں پہ جا کے فوری طور پہ کسی بریٹش نیشنل سے شادی کروا لیتے ہیں تو پھر آپ کو passport جلدی مل جاتا ہے تو آپ بھی ان ویب سائٹس کو فالو کرتے ہوئے آج ہی apply کریں صرف آپ کو CV اور cover letter چاہیے آپ نے ایک دو جابز پہ apply نہیں کرنا آپ نے چار پانچ قسم کی different experience کی CVs بنا لینے ہیں اور different sectors میں آپ نے apply کرنا ہے اور دن میں آپ کوشش کریں دس تس different postوں پہ apply کریں تاکہ آپ کو پندرہ بیس دن کے اندر اندر job offer letter محصول ہو جائیں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ elite ساکیب یوٹیوب چینل دنیا کا بہترین اور number one چینل ہے جہاں پہ آپ کو بالکل correct معلومات ملتی ہے اور آپ کو ان کی معلومات سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسی یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا کے ڈیفرنٹ یعنی ممالک میں ڈیفرنٹ کنٹری میں جاب فری میں حاصل کر کے چلے بھی گئے ہیں اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ